عظیم صحافی صدف اس دنیا کو خیر بات کہ گئی لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہوں اپنے مقصد کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس کی پروانہ کرنا کیونکہ محنت میں عظمت ہے لیکن اس وقت ملک بھر میں اس کے نام کا چرچہ خوب ہے وہ شہید ہے نو ڈاؤٹ وہ شہید ہے اس کی بیٹی کے بردے تھی اس کی بردے جب جب آئے گی اس کو اپنی ماں کی یاد آئے گی بقول شاعر کے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم صحافت کی دنیا کو پندرہ برس دینے والی صدف نئیم تو چلی گئیں لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئیں ایسے سوالات جن کا جواب دینا بہت مشکل ہے پنجاب اسمبلی میں صحافی صدف نئیم کو ان کی پیشہ ورانہ صحافتی خدمات کے اعتراف پر خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد منظور کی گئی میرا خیال ہے کہ شاید میری بہن نے آخر انٹرویو میرا ہی کیا ہو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک خاتون صحافی ہونے کے ناتے انہوں نے صحافت کے لیے جس طرح اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا یا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کیا صدف کو زندگی میں بھی اتنی ہی پذیرائی ملتی تھی جتنی آج مل رہی ہے آئیے چلتے ہیں ان کی فیملی سے اخوال جانتے ہیں نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا شہید صحافت صدف نائم ان کی ڈیتھ کا واقعہ ایک دم سے رونما ہوا کہ ابھی تک جتنے بھی ان کے کولیگز ہیں بھلے وہ میل ہوں فی میل ہوں ابھی تک شوق میں ہیں اور وہ یقین نہیں کر پا رہے اس بات پر ان کی ایک ساتھی ریپورٹر مائرہ حاشمی لہور رنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائرہ کیا جذبات ہیں آپ کے سب سے پہلے تو گلانی مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں اپنی ہی ایک کولیگ کے بارے میں بتاؤں گی میں خود ایک فی میل صحافی ہوں اور ایک لڑکی کے لیے کامیابی سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے اس شعبے میں اور زندگی کی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے وہ اتنی آگے نکل گی کہ اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتی یہ جو ان کی عادت تھی نا میں نے بھی کافی دفعہ فیلڈ میں ان کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کے سب سے پہلے آگے پہنچنا چاہتی تھی اور دیکھیں کہ دنیا سے جانے میں بھی وہ ہم سے آگے چلی گئی ہیں تو اللہ ان کو غریقے رحمت کرے کوئی خاص واقعہ ان کا جو یاد آتا ہے ریسینٹلی کب ملاقات ہوئی ان سے آپ کی میری ابھی پیچھے میچز تھے تو ان میچز میں میری اس سے ملاقات ہوئی صدف سے تو ہم ایسی بور ہو رہے تھے ہم لوگ سارے میری پورٹرز تھی وہاں پہ تو میں نے کہا چلو آؤ ہم لوگ آپس میں انٹرویو کرتے ہیں تو میری ایک کولیگ اس نے کیمرہ پکڑ لیا اور میں ریپورٹر بن گئی اور وہ آڈینس بن گئی وہاں پہ شائقین بن گئی تو میں اس سے پوچھ رہی کہ آپ میز دیکھنے کے لیے آئی ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اتنی خوش اخلاق کہ اس نے اپنا ہر کام دل سے کیا لگاؤ سے کیا ہے اور خود ہی کیمرہ پکڑا ہوئے اور لوگوں پکڑا ہوئے میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے اور میں جب ویڈیو رات کو دیکھ رہی تھی میں خود بہت زیادہ رو رہی تھی ناظرین اس وقت ہم سینئر رپورٹر صدف نعیم کے گھر کے باہر موجود ہیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے سانحہ رونما ہوا ہے تب سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نہ صرف صحافی بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے ہر آنکھ عشق بار ہے دکھ ہے سب کو ان کے کیا جذبات ہیں کیا اظہار خیال کریں گے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعہ جب رونما ہوا آپ نے خبر سنی کیونکہ ان کا اتنا بڑا خلقہ حباب تھا ہر ایک کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا آپ کیسے ان کی یاد کو شیئر کریں گے جی میں جوانسلامی خواتین سے تعلق رکھتی ہوں ربیہ تاری کے میرے نام ہے میں وسطی پنجاب کی صدر ہوں اور ہماری یہ میڈیا سل کے ذمہ دار ہیں ہم لوگ کانٹیک میں رہتے ہیں صحافیات کے اور پہلی خبر تو سچ مچ میرا خیال ہے کسی بھی پاکستانی نے یہ جب پڑھی ہے تو انتہائی افسردگی کی خبر تھی کیونکہ بڑی اندھوناک موت ہے اور آج جب ہم آئے ہیں تازیت کرنے ان کی والدہ سے ملے ان کے بچوں سے ملے سب بہت زیادہ دکھی ہیں بڑی تکلیف میں ہیں اور ہمارا دل بھی اس وقت یہی چاہاں خبر سن کے فوراں کہ اللہ کرے کہ اگر یہ کام ہونا ہے تو اس کے لئے بقاعدہ کوئی طریقہ کار تیع کیا جائے اس طرح سے وہ خاتون بچاری بھاگ رہی ہیں اور کس طرح سے وہ کوریج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی پھر حکومت نے خیر سارپرستی کے طور پر اعلانات تو کیے ہیں اب یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ جو اعلانات ہیں ان سب پر عمل درامت بھی ہو جان تو واپس نہیں آسکتی مگر ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے آپ کیا آپ کے جذبات ہیں اس وقت ایک اقدم سے خبر آئی ہم بھی شوق میں ہیں تو ازاہر سی بات آپ کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق تھا جی جی ہم اپنی بہن کے ان کے گھر والوں کے اس گھام میں برابر کے شریک ہیں اور ہم تو میڈیا سیلس ہیں ہم تو میڈیا پر جاتے تھے اور ریپورٹرز خواتین جب ہمیں ویلکم کرتی ہیں ہماری بات سنتی ہیں ہماری کوریج کے لیے آتی ہیں تو ہم ان کے بڑے شکر غزار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ خبر اور زیادہ تکلیف دیتی کہ اس کے چھوٹے بچے جو بچوں کے یاد تھی اس کے آ رہا تھا کہ وہ بچے جو ہیں ان کو تو ماں نہیں مل سکتی تو ہم سب ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور حکومت سے بھی اور جو بھی ہلکہ اثر رکھتے ہیں وہ ان کے لیے ضرور ان کے بچوں کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ماں تو واپس نہیں مل سکتی لیکن ہمیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور آئندہ صحافیات کی جو ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے ضرور سہولیات فرام کرنے چاہیے وہ خواتین جو میدان عمل میں ہیں ان کے لیے خاص ایک آنر ہونی چاہیے ان کو خاص پسیلیٹیشن ہونی چاہیے ہر طبقے میں ہر فیلڈ میں خاص طور پر جو صحافی خواتین ہیں مطلب انہیں بلکل مردوں کی طرح دور لگانی پڑتی ہے جبکہ ایک عورت کے لیے عملا یہ بہت مشکل ہے اور اسی تگوزوں میں صدف کی جان گئی ہے ناظرین ہم اس وقت شہید صحافت صدف نئیم کے گھر پر موجود ہیں ہر آنکھ اشکبار نظر آ رہی ہے خوش آئند بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ جو ہے اس گھر میں بھی آ رہی ہے ان کے حزبن کے ساتھ تازیت بھی پیش کر رہی ہے سر اس کو سیاسی رنگ دینے کی بھی کوشش کی جاری ہے ان کے بارے میں کیا پیغام ہے دیکھیں میں ایسا ہر ان کے گھر پر موجود ہوں مرہومہ کے اور میں وہ اپنے آپ کو تو میں کیسا بدنصیب سمجھ سکتا ہوں کہ کل میں نے ان کو آخری لمحات اپنی آنکھوں سے دیکھے میں نے ان کو اس سے پہلے وہ جنون میں دیکھا وہ کام کرنا چاہ رہی تھی بڑی ایکٹیو تھی بیگ لٹکا ہوا تھا میں بھی کنٹینر پر اسی طرف تھا پھر ان کی میں نے باڈی بھی دیکھی اور آج میں گھر پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ سانحات یہ حادثات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں ہم آئیں گے فاتحہ کریں گے چلے جائیں گے آپ آئیں گے خبر بنائیں گے چلے جائیں گے ان سے پوچھئے اور ان کے بچوں سے پوچھئے ان کی فیملی سے پوچھئے تو میں کہتا ہوں اس قسم کے حادثات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے ایک حادثہ ہے افسوسناک حادثہ ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے فری طور پر رات کو ہی کہا کہ یہ کوئی ہم اس کو سیاسی نہیں کرنا چاہتے نہیں سیاسی تھا لیکن بات یہ ہے پیشے کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ کہ انہوں نے خود اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے وہ کچھ اور نیا کرنا چاہ رہے تھے سر سب سے پہلی شیڈ اپ کال جو ہے ان لوگوں کو آپ نے دی تو یہ آپ غم کی حالت میں آئے کہ افسوس کا سماح ہے تذیب تو قبول کر سکتے ہیں مگر کوئی اور بات تو آپ قبول نہیں کر سکتے ہوگے کیا کہنا چاہیے سر دیکھیں میں نے ان کو بار بار ریپیٹر لی یہ کہا کہ ریاست پہ اس وقت ناکہ ان دیکھ کنڈیشن ان دیکھ سینس کہ آپ ایسی بھی بات ہیں سیکڑڈ بارٹ پیشنٹ ہے تھرڈ لیٹ اس نو کہ ہوا کیا ہے رادر کہ آپ ہمیں کوئی ایمیڈنس دیں کوئی جیز لیا آگے نہیں ناکہ ہم کچھ آگے سوچ سکیں آپ ایک بیٹ کر کے کر کے اس کو سیاست کرنا چاہتے اس کو سیاسی بنانا چاہتے اس کو نو بھے اس کی جانت نہیں دے کیا آپ کی آخری ملاقات صدف سے کب ہوئی ابھی جس طرح ابھی جو واقعہ ہوئے آپ نے خود دیکھا کہ دو کلومیٹر تک صدف جو ہے وہ بھاگتی رہی بھاگتی رہی بھاگتی رہی باقی اس کے ساتھ موجود جو اس کے ساتھی ریپورٹر تھے وہ تھک گئے کچھ تو تھے وہ گاڑی میں بیٹھ کے کاموں کی چلے گئے اور کچھ تو تھے وہ سائٹ پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یار چھوڑو پھر کر لیں گے جب کنٹینر رکے گا پھر انٹرویو کر لیں گے لیکن یہ کہ یہ حمد کے ساتھ آگے گئی ہمیشہ میں یہ دیکھتا تھا کہ ہم تو جوٹی جو لگی ہے وہ تو اسائنمنٹ کی پوری کرنی ہے ان کو ایک خاص جنون کی حد تک تھا کہ خاص طور پر جب یہ خان صاحب لانگ مارچ سٹارٹ ہوتا ہے تو بڑی ایکسائیٹمنٹ تھی اور انہوں نے ایک دو روز پہلے خان صاحب کے ساتھ سوڑ کیا بھی تھا بلکل خان صاحب کے ساتھ سوڑ بھی کیا تھا پھر وہ کہتی تھی میں نے دوبارہ کرنا ہے دوبارہ کرنے کے بارے میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ان کا نام جو ہے وہ ریپورٹرز کی لسٹ میں آ گیا تھا تو انہوں نے کہا میں پھر کروں گے کچھ نئی بریکنگ انفورچنیٹلی ہم جتنے بھی ریپورٹرز ہیں کرز ہیں ہم جنرلسٹ ہیں ہمیں ایک ہی ہمارے اندر ایک جنون ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے مالکان کو یہ دکھا سکیں اپنے میڈیا آرگنائزیشنز کو کہ ہم نے کچھ بریکنگ دی ہے کچھ نیا دی ہے کیا فیلنگز ہیں کیا جذبات ہیں جب سے آپ نے یہ خبر سنی جذبات کا ہم لوگ بتا نہیں سکتے ہیں اب اس ٹائم ڈیوٹی ہم لوگوں کو دینی پڑ رہی ہے تو ہم لوگ جو ہیں نا یہ کیمرہ کے سامنے بول رہے ہیں ورنہ جس طرح کی حالت اس کی ہوئی ہے اور جس طرح کی اس کی ڈیڈ بوڈی کی حالت تھی وہ شہید ہے نو ڈاؤٹ وہ شہید ہے جتنی اچھی وہ ریپورٹر تھی نا مردوں سے زیادہ آگے بڑھ کر وہ کام کرتی تھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ مرد بھی ایسے کام کر سکتا ہے جیسے وہ کرتی تھی جس خاتون کو تین مہینے کی تنخواہ نہ ملی ہو اور وہ پھر بھی اتنے لائل ہو کر کام کر رہی ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنی لائل ہوگی اپنے کام کے ساتھ اس کی بیٹی کی بردے تھی کیا اس کی وہ بیٹی جو ہے وہ یہ دن بھول پائے گی کہ اس کی بردے جب جب آئے گی اس کو اپنی ماں کی یاد آئے گی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ وزیر قانون مخرم شہزاد ورک صاحب موجود ہیں سر تحریک انصاف کی خوش آئند بات یہ ہے کہ رات سے ہی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ تازیت کے لیے صدف کے گھر آ رہی ہیں مگر یہ جو سیاسی ٹویسٹ پیدا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سیاسی ٹویسٹ سے مراد اب مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ہے لیکن میں اتنا بتاتا چلوں کہ میں چونکہ مواقع پر موجود تھا ابھی پہلے بھی بات کی میں کنٹینر سے کچھ فاصلے پہ آگے جا رہا تھا میرا خیال ہے کہ شاید میری بہن نے آخری انٹرویو میرا ہی کیا ہو اس کے بعد میں نماز کے دائیگی کے لیے گیا ہوں وہاں سے نکل کے ہم واپس جب جانے لگے ہیں لانگ مارچ میں شرکت کے لیے تو پتا چلا حادثہ آیا ہے چینل فائف کی کوئی خاتون تھی تو یک تم ذہن میں خیال آتا ہے چونکہ وہ بہن صدف بھی چونکہ ان سے شناسائی پہچان تھی اسمبلی کے حوالے سے وہاں پہ انٹرویو انہوں نے کرنا میڈیا کے حوالے سے تو بہت دکھ اور افسوس ہے میں دعا گو ہوں ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے پسماندگان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر جمیل عطا فرمائے